موسیقی اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتے ہیں بھائیو دوستو آپ سب خیریت سے ہوں گے یہ ریکوائیمنٹ نکل کے آئے بہرین کا کچھ ریکوائیمنٹ اپ ڈیٹیٹ ریکوائیمنٹ ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے بہرین کا کچھ اپ ڈیٹیٹ ریکوائیمنٹ نکل کے آئے آرجینٹلی ریکوائیمنٹ فور کنسٹرکشن آف آئیل اینڈ گیس ریفینری پروجیکٹ این بہرین اور اس کے سپیشیلیٹی یہ ہے یہ انڈیا سے بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں بہت سے فیلڈ کا اس میں ریکوائیمنٹ ہے ویلڈنگ سے لے کے میکینیکل سے لے کے بہت ساری فیلڈز کا ریکوائیمنٹ ہے اس کے اندر آپ پہ اپلائی کر سکتے ہیں ریگر وغیرہ کا بھی ریکوائیمنٹ ہے تو اس میں اپلائی کر سکتے ہیں سمپلی، آپ انڈیا سے ایسا کچھ نہیں آپ کو مہرین میں ہی آبیلیEl ہونے بڑھے گا ایسا کچھ بھی نہیں ہے آپ انڈیا میں کسی کونے میں بھی ہے تو یہاں سے سمپلی آپ اپلائی کر سکتے ہیں اپلائی کرنے کے لئے کیا کرنا ہوگا آپ کو میل ایڈیا ہم گیا کونٹیکٹ دیا ہوا وہاں پہ میل کرنا ہوگا کونٹیکٹ کرنا ہوگا یہ بھی اچھی آفیس اچھی ریکوائرمنٹ ریکروپمنٹ آفیس کا یہ ریکوائرمنٹ ہے سوٹ لیسٹنگ پروگریس چل رہا ہے موڈ آف انٹرویو یہاں کلیرلی منسن کیا ہوا ہے جو موڈ آف انٹرویو ہوگا وہ آپ کا انٹرویو ٹیلی فونک ہوگا آپ کو کہیں آنا جانا نہیں ہے آپ کا اگر سیریز سیلیکٹ ہوتا ہے سیلیکٹ ہونے کے بعد میں آپ کو انفرم کیا جائے گا اور آپ کو ایک ڈیٹ بتایا جائے گا جس ڈیٹ کے اکورڈنگ یہ ٹیلی فونک انٹرویو ہوگا جیہاں تو اس میں ریکوائرمنٹ کونسی ہو بھی کلیرلی بات کریں گا آفیس کی بات کر لیں پہلے ریکوائرمنٹ سے پہلے یہ ایفگی والا آفیس ہے اور یہاں کلیرلی لکھا ہوا ہے سارا کچھ سارا کا ریکوائرمنٹ ہے ویلڈنگ فیبریکیٹر کا ریکوائرمنٹ ہے اور یہاں جو ریفرینس نمبر یہاں دیا ہوئے ایفگی یہ جو آپ جب بھی میل کیا کریں تو یہ اپنے جاپ کے آگے اپنا جو بھی آپ کا جاپ ہے جو اس فیلڈ سے آپ ہیں اس جاپ آڈیجنیشن کے سامنے جو یہ ریفرینس آئی ڈی مینسن کیا ہو اس ریفرینس آئی ڈی کو مینسن ضرور کریں میل پہ تاکہ ریپلائی پانے کے لیے آپ کو ایزی ہو پا ہے تو نیکسuct جوب ہے یہ ہے کی اپنےやって اس کے پixaلے کے آئے کرنے کی واپس دوسرے سے کچھ ریکوائرمنٹ ہے یہاں پہ کا کیاتھ ایلکٹریکو �وب вечر کا Прے کرنے کا کا kann اس لریقہ ریک ک heure shaft ہے میں اپنے کرنگ ہ случائے مماری ایسے نمبر دیا ہوا اس نمبر کے اس آپ سے made جب بھی کریں تو آپ میرا ریپیرینس نمبر ریپریرینس ڑیریڈی نمبر của diraarloень john list m steel steel work structural categories تو سٹیل وارک میں بات کریں تو سٹیل سے فورمین required یہاں پہ steel fabricator کا requirement ہے v litr 의 روایårtی ریگر جلیول ochیورل ون اور 제가 ریپیر entrepreneurs ایزم organise bleم ایزم قیم سکتیل اور اچھا میٹینیکلäll میں بہت کریں گے ہم کریں گئے ہم کریں گیوکاorie کا descent ن�کے کہسے ہیں پائپ لیئرینٹ که ہے پینٹنگ کٹیگریز میں کچھ ریک والمن adrenal zas غصه ہے پینٹنگ آسیسٹینٹ میں سپری پینتر پینٹر پینٹر گوھے ہونا چاہیے اور Мыugs ہے جنرل کٹی Möglichkeiten میں کچھ requirements نکل کا آیا ہے سامنے تو جنرل میں requirement میں کیا ہے جنرل میں جنرل سکے فولڈر hat ہے یہاں پہ جنرل Lieور رق کر ہی اور جنرل insulator ہی اور دائیویں کیسے کچھ ڈائیویں کیومڈ کیومڈگرزیں نہیں ہے جو ڈائیو swoją Couner ہوتا ہے وہ کہہ نہیں یہ یہ مہرین کا ریکوائرمنٹ ہے اس کے بارے میں تھوڑا بات کرے کہ پچھلے ویڈیو میں تھوڑا وہ کنفیجن ہو گیا تھا ڈرائیو اور ڈرائیو میں تو اس کے لئے ہم نے اس ویڈیو میں سوچا ہم نے کلیر بتا دے کچھ نئے بندے ایسے ہیں تو جنہیں پتہ نہیں ہوتا تو بتانا صحیح ہے مناسب سمجھا ہم نے بتانا ہے تو یہ ڈائیوڈ کا ریکوائرمنٹ ہے اور بارج سی مین کا ریکوائرمنٹ ہے اس میں ایسا کچھ یہاں پہ مینسن نہیں ہے سی مین بک آپ کے پاس ہونا چاہیے اور سی ڈی سی ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے ایسا کچھ یہاں مینسن کیا ہوا نہیں ہے اگر کچھ آپ اس ریلیٹڈ ہے اس جاپ سے تو آپ ایک بار اس نمبر پہ کونٹیٹ کریں کلیرلی کر سکتے ہیں یا دائیور سپروائزر کا یہاں ریکوائرمنٹ ہے ٹک بوٹ کپٹین کا ریکوائرمنٹ ہے اور کرین بارج آپریٹر کا یہاں ریکوائرمنٹ ہے یہاں دیکھیں کلیرلی مینسن کیا ہوا ہے کینڈیڈیٹ موسٹ ہیو مینیمم فائیویر ایکسپریئنس ان کانسٹریکشن آف آئیل اینڈ گیس ریفائنڈری پروجیکٹ جی سی سی ایکسپریئنس پریفرر تو جی سی سی ایکسپریئنس بندوں کے پاس ہے وہی پہلے پریفرر کیے جائیں گے اور وہی اپلائی کرے تو جیادہ بہتر ہوگا اور فریش آر کے لیے ساید کچھ چانسے لگتا ہے ساید کچھ کم ہو پھر بھی اگر فریش آر ہے تو آپ اپلائی کر کے ایک بار دیکھ سکتے ہیں اپنے ایکسپریئنس کے حساب سے انٹریسٹیٹ کنڈیڈیٹ یہاں دیا ہوا ہے can share their cv on oil and gas at the red ggwala.com اور call us on اس نمبر پہ کال کرے اور یہ سیکنڈ نمبر بھی ایک اور دیا ہوا ہے یہ سوال بھائی کا نمبر ہے یہ ہم نے پرسنلی کال کیا تھا تو انہوں نے جیسے بتایا ہمیں انفرمیشن کے حساب سے انہوں نے کہا ہے کہ یہ ای سی آر اور ای سی این آر پاسپورٹ کا ایشو ہے آپ کو پتا ہوگا تو ای سی آر پاسپورٹ اس میں ریکوائیڈ نہیں ہے پھر بھی آپ ایک بار اپنے حساب سے بات کر کے پھر بھی آپ اپلائی کر کے دیکھ سکتا ہے اگر کسی کے پاس ای سی آر پاسپورٹ ہے تو اس میں اپلائی کرنے کا کچھ خاص فائدہ ہونے والا ہے نہیں ایسی آر ریکوائیڈ ہے کیونکہ سامنے سے ریکوائیرمنٹ جو ہے وہاں ڈیمینڈ ایسا یہ کچھ ہے کہ ای سی آر پاسپورٹ آنا چاہیے تاکہ ان کو سیلیکشن کے بعد ویزا ویزنے اور ویزا سٹیمپنگ کے لئے ایزی ہو پائے کیونکہ لوگ ڈاؤن کے بعد ہی بات ایسا کچھ پروسیسن کا چلنے والا ہے فلائٹ جلد ہی ہونے کا چانسز ہے جسے ہم نے بات کیا بات کے اکورڈنگ ہمیں کچھ ایسا ہی لگا تو امیت کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو آپ کے لئے انفرومیٹک اگر ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اگر آپ کے لئے انفرومیٹک نہیں ہے ویڈیو تو ویڈیو میں کوئی مسٹیک کوئی ایسی چیز جو چھوڑ گئی ہو کیا ہے اور نئے دوستو سے ایک بار پھر سے گجاریس ہے کہ آپ کو پہلی بار ہمارے چینل میں ویزٹ کر رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب جلور کریں بیل آئیکن کو پریس کر کر آل پر کلک کریں تاکہ نیکسٹ آنے والا ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک مل پا ہے تو ہمارے ساتھ بنے رہنے کے لئے دیکھتے رہے ہیں ہمارا چینل دھبوچپوری ورلڈ سیوان جی ہاں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں پھر تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں ٹیک کیر اللہ حافظ